بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد شب جمعہ کے درود جمعہ رات کا درود پا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وہی بیجی موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں تمہارے کلام سے بھی قریب تمہاری زبان سے بھی قریب تمہارا فکر اور اندیشہ سے بھی قریب تمہارے دل سے قریب تمہاری روح اور بدن سے بھی قریب تمہارے نور بسر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ پھر تم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ میری امت کے لئے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نظروس ہے وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرض تک پہنچتا ہے اور قدم عرض سفلی میں ہوتے ہیں اس فرشتے کے اٹھارہ ہزار پر ہیں ہر پر کے نیچے اٹھارہ ہزار سر ہیں اور ہر سر میں اٹھارہ ہزار مو اور ہر مو میں اٹھارہ ہزار زبانے ہیں ہر زبان سے اللہ کی تحمید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لئے استغفار پھر ہر زبان سے ہزار ہزارہ نعمتیں کہی جاتی ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا میں محمد اس پر دس ہزار بار درود بھیجوں گا اللہ کے تمام فرشتے اس کے لئے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اس پر دس ہزار بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نام اعمال میں درج کر لیے جائیں اور اس کے نام اعمال کو عالی اللیجین پر مضبوط و مربوط کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا ہوگا بزرگو نے فرمایا جو شخص ہر شب جمع یعنی جمع اور جمعرات کی درمیانی رات میں یہ دروش شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے آئیے مل کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے سل اللہ علی محمد علامہ احمد صابی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درود شریف پڑھنے کا صواب حاصل ہوتا ہے آئیے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائبتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں جزاللہ عنہ محمدم ماہ ہوا اہلو جمعہ کے دن یہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساٹھ حاجات کو پورا فرمائے گا جو شخص جمعہ کے دن اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تیس دنیا کی اور تیس آخرت کی حاجات کو پورا فرمائیں گے حاجات پوری کروانی ہیں تو ابھی پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمدی وآل محمدی وعجل فرجہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور تحارت کا باعث ہے درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے درود و سلام تنگ دست کے لیے صدقے کا ایک قائم مقام ہو جاتا ہے درود فرشتوں کی عبادت ہے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن ستر ہزار فرشتے روزہ منورہ پر حاضری نہ دیتی ہوں روزانہ ستر ہزار فرشتے دربارے رسالت میں حاضری دیتی ہیں اور روزہ انور کو گھیل لیتی ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روزہ متحرہ کو چھوتی ہیں اور دور پاک پڑھتے رہتی ہیں شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار آ جاتے ہیں صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار حاضر ہو جاتے ہیں اور جس سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا حضرت حضائفہ بن علیمان محرم رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار فوائد اولاں درود اولاد کئی پوشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم درود کی برکت سے مسائب تل جاتے ہیں خواجہ توقل شاہ انبالوی نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلائوں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوز کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروض فرمان حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوزت کا خوف مجھ پر غالب ہوا میں عالم بالا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخمی نہیں جائے گا